گروار 29 سپتمبر کو یعنی آج کے دن حیمند کیابنٹ کی بیٹھک ہونی جا رہی ہے لہٰذا آج کیابنٹ کی بیٹھک میں تمام ابھیرتیوں کی تمام پرکشارتیوں کی تمام آندولنکاریوں کی نظر ہے اور سب سے خاص نظر ہے پنچائے سچیو کے سفل ابھیرتیوں کی جو اپنی نیوکتی پترکی مانگ کو لے کر کے پچھلے کئی ورشوں سے آندولن کر رہے ہیں جو چھاتروں سے بات چیت ہوئی ہے ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے بھاگی منتری آلمگیر آلم صاحب نے یہ بھروسہ اور یقین دلایا ہے کہ آج کیابنٹ کی بیٹھک میں پنچائے سچیو کے ابھیرتیوں سے سمبندیت پرستاؤ لائے جائے گا اب اس میں کیا کچھ سچائی ہے وہ شام تک کلیر ہو جائے گا لیکن چھاتروں سے کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے اس بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گی ہماری سہیوگی جو بات چیت ہوئی ہے چھاتروں کے ساتھ آپ کی ان لوگوں نے کیا آشواسن دیا ہے اور جو بھاگی منتری کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں اس میں ان لوگوں کی کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا لگا ہے ان لوگوں نے یہ آشواسن ان کو ملا ہے کہ کیابنٹ کی بیٹھک میں پرستاؤ آنے جا رہا ہے پنچائے سچیو کے ابھیرتیوں کو لے کر جی شہنواز جس طریقے سے پنچائے سچیو کے سفل ابھیرتی پچھلے پانچ ورسوں سے اپنی نیوکتی کی مانگ کو لے کر لگاتار سچیو کے سفل ابھیرتیوں کو آج بڑی سوگات ملنے والی ہے چونکہ لگاتار لمبے سمیے سے پچھلے پانچ ورسوں سے تمام جو پنچائے سچیو کے سفل ابھیرتی ہیں وہ اپنی نیوکتی کی مانگ کو لے کر لگاتار لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں لیکن اس بیچ جب بھاگی منتری آلمگیر آلم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو سیدھے سبزوں میں آلمگیر آلم نے کہا تھا کہ سرکار اس اور کچھ پہل کری ہو ضرور کیابنٹ میں آج یہ مددہ اٹھایا جائے گا یا پھر پرستاؤں کو یہاں سے منظوری دی جائے گی جس کو لے کر تمام جو پنچائے سچیو کے سفل ابھیرتی ہے لگاتار آپ دیکھ سکتے کس طریقے سے سیم آواز کے سامنے وہ لوگوں نے مکہ پنتری ہیمن سورین کو دھنواد بھی دیا تھا گلدستہ دے کر انہیں دھنواد دیا تھا کہ پچھلے پانچ سالوں سے وہ لوگ مانگ کر رہے تھے تو آج کہیں نہ کہیں یہ ضرور سہنواز اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کیابنیٹ میں کئی مہتپون پرستاؤں کو وہاں سے منظوری دی جائے گی لیکن سب سے خاص بات ہوگی کہ پنچائے سچیو کے تمام جو ابھیرتی ہے لمبے سمجھ سے سنگھرز کر رہے تو آج ان لوگوں کو ایک بڑی سوگات مل سکتی ہے اپنے درشکوں کو یہ بتا دیں کہ اس سے پہلے جو کیابنیٹ ہوئی تھی اسی کیابنیٹ کی بیٹھک میں 1932 کے خطیان کے ادھار پر اسثانی نیتی کے بنانے کے پرستاؤں کو کیابنیٹ میں منظوری دی تھی لہٰذا کیابنیٹ کے بیٹھک بیہت مہتپون ہے اس بیٹھک کے بعد آج دوسری پر بیٹھک ہونے جا رہی ہے لہٰذا تمام ابھیرتی کہنے کے امید اور بھروسے کے ساتھ ہیں جو سیٹیٹ کے جو چھاتر ہیں اور جو جائب کے جوان ہیں وہ لوگ بھی بہت امید لگا کر رکھے ہیں ان لوگوں کیا بھروسہ ہے ان لوگوں کچھ ویبھاگی منتری سے کچھ آشواسن ملے ہیں جو بھی ان لوگوں کی مانگ ہے وہ جائز ہے ان لوگوں کی مانگ جل سے جل پوری ہو جائے گی لیکن جائب کے سفل ابھیرتیوں کی بات کریں گے تو وہ لوگ صرف دوتے میگا سوچی کی مانگ کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا جو نیوکتی رکا ہوا ہے بہالی نہیں ہو پا رہی ہے وہ ہو جائے گی تو جائب کے بھی تمام جو سفل ابھیرتیوں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ بھاگی منتری سے ملاقات ہوئی تھی ساتھی ساتھ سی ام سے ملاقات کرنے وہ لوگ پہنچ رہے تھے لیکن سی ام سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی لیکن او ایس ڈی کی اور سے یہ بار بار سہنواز کہا جا رہا تھا کہ آپ پروجیکٹ جائیے سی ام سے ملاقات کر لیجئے لیکن جب میں نے کل ان سے بات کی تھی تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں ہم لوگ پروجیکٹ جائیں گے ان سے بات کریں گے چونکہ انہوں نے آشورت کیا تھا کہ جو آپ لوگوں کی مانگیں وہ جل سے جل پوری ہو جائے گی تو آج یہ ضرور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج جو کیابینٹ کی بیٹھا کہ اس میں کئی مہتپون پرستاؤ کو منظوری ملے گی تو ضرور یہ بھی پرستاؤ کو منظوری ملے گی تمام جو لوگیں نگاہیں ٹکائے ہوئے ہیں کہ کب ان لوگوں کی جو مانگیں وہ پوری ہوگی تو آج کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو بڑی سوگات مل سکتی ہے چونکہ کیابینٹ کی بیٹھاک میں تمام کیابینٹ کے مندری ہوتے ہیں لہٰذا کسی ایسے وشے پر ایک رائے بنا کر کے کام کرنا بہت آسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ کیابینٹ میں تمام ان مہتپون پرستاؤں کو لائے جاتا ہے جو ورشوں سے سالوں سے لمبت رہتے ہیں 1932 کے خطیان کا معاملہ بھی اسی میں سے ہے او بی سی آر اکشن کا معاملہ بھی اسی میں سے ہے آج کے جب بیٹھک ہوگی تو کئی مہتپون پرستاؤں آئیں گے اس مہتپون پرستاؤں میں یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ پی ایم سارتھی یوجنا کے پرستاؤں کو بھی منظوری مل سکتی ہے جس میں جو کمپیٹیٹیو ایگزامنیشن کی تیاری چھاتری کرتے ہیں ان کو سرکار اپنی اورسی یعنی اپنے خرش پر ان کو تیاری کرائے گی ساتھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جھارکھن میں جب یو پی کی سرکار بن رہی تھی یعنی کہ ہیمن سورن کی سرکار جب گٹیت ہو رہی تھی اس دوران شرم بی بھاگ کی اورسے تمام شاتروں کو یعنی تمام بیروزگار شاتروں کو یہ آشواسن دیا گیا تھا جب تک وہ بیروزگار رہیں گے ان کو بیروزگاری بھتہ ملے گا تو امید کی جا رہی ہے کہ آج کی کیابنٹ کی بیٹھک میں بیروزگاری بھتے پر بھی انتی مہر لگے گی تو کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور سامنے آ رہی ہے کہ سرکار جو بیروزگار شاتروں کے ساتھ اور یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ یہاں کے یوکوں کے ساتھ جسٹس کرنا چاہتی ہے ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کی جو سمسیاں ہیں ان کو پراتھ مکتہ کی سوچی میں رکھ کر آگے بڑھنا چاہتی ہیں لیکن سام تک یہ تمام چیزیں ساف ہو جائیں گی لیکن جو خاص اور اہم یہ ہے کہ پنچائز سچی کے سفلہ بھیرتی آج کی کیابنٹ کی بیٹھک سے بہت امید لگائے بیٹھے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایک طرف کیابنٹ کی بیٹھک چل رہی ہوگی دوسری طرف سائنکڑوں کی سنکھیا میں پروجیکٹ بھون کے باہر جو پنچائز سچی کو سفلہ بھیرتی ہیں وہ خوشخبری سننے کے لیے انتظار کریں گے ایسے پچھلے کئی کیابنٹ کی بیٹھک میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ بھون کے باہر دیپا ولی کا تہوار جیسا نظارہ ہوتا ہے جہاں رنگ عبیر بلال کھیلے جاتے ہیں خوشیاں منائی جاتی ہیں چاہے انیس سو بتیس کا وشے ہو بی سی آر اکشن کا وشے ہو یا پھر صحیح پلس کرمیوں کے وستار دینے کی بات ہو یا پلس کرمیوں کے چھتی پرتی آوکاس دینے کی بات ہو ان تمام وشےوں کے بعد کہیں نہیں کہیں سرکار کو لے کر کے ایک عام لوگوں میں یہ سمجھ پیدا ہوئی ہے کہ سرکار تمام لمبت وشےوں پر کام کر رہی ہے دیکھنے والی بیٹھک بات یہ ہوگی کہ آج کی بیٹھک میں کیا کچھ پرستاؤ اہم طور پر آتے ہیں خلال مجھے اور میری صحیح ہوگی کرشما کے ساتھ کیمرہ پرسند وکاس کو دیجئے اجازت نمشکار